موسیقی مولانا فضل الرحمان صاحب کی کھلی دھمکیاں ہیں کس کے نام ہیں کیوں ہیں اس پر بھی بات کریں گے مولانا صاحب کی دھمکیوں سے شروع کر دیتے ہیں اچانک ایک اعلان ہوا کہ صاحب اب الیکشنز تو ہوں گے ہم یہ تمام تر جو وسائل وسائل سب کچھ فرام کر دیں گے کمیشنہ پاکستان کو اور بھرپور تعاون کیا جائے گا تو ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص اس حوالے سے شہید ہوا الیکشنز کے دوران تو اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشنہ پاکستان کا چیرمن ہوگا یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دو صوبوں میں اس وقت شدید دشت گردی کی لہر ہے اور ایسے میں پہلے آپ الیکشنز کے لیے سازگار ماحول فرام کریں تاکہ الیکشن کیمپین انتخابی مہم چلائی جائے اس کے بعد پھر آپ الیکشنز کرانے کے اعلانات کریں یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے ماحول میں ایک ایسا بندہ جو کہ گزشتہ اسیمبلی میں بھی غیر منتخب تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انتخابات ہوں تو تب ہوں جب میں چاہوں لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے تمام تر سیاسی رانماؤں کو اگر حالات خراب ہوں تو سب کو حالات خراب نظر آئیں بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ لاہور والوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی ہو وہ پتہ نہیں لاہور کس کو سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھئے مولانا صاحب پر ایک یہ ظاہر ہے یہ حق ان کا ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں مطالبہ کر سکتے ہیں بحیثیت ایک سیاسی رانماؤں تو وہ مطالبہ ان کو کرنا چاہئے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن سب کو نظر آئے اگر حالات خراب ہوں گے تو مجھے بھی اتنے حالات خراب نظر آئیں گے آپ کو بھی اتنے حالات خراب نظر آئیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے الگ حالات خراب نظر آئیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ میں انتخابات میں حصہ لے پاؤں یہ ایک الگ بات ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو حالات کچھ الگ دکھائی دیئے ہیں اور مجھے کچھ اور نظر آئیں حالات یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ کچھ بات جو آرمی چیف صاحب کے اعلان کے بعد سامنے آئی ہے اس پر ضرور بات کریں گے کہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ تعاون فرام کیا جائے گا کور کمانڈرز کانفرنس اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں دو روزہ دو سو اکسٹھویں کور کمانڈرز کانفرنس میں آئندہ آم انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فرام کیے جانے کا عیادہ کیا گیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات اہماں کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں سمگلنگ منی لانڈرنگ بجلی چوری غیر قانونی معاشی سرگرمیوں زخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیوں کا جامع جائزہ لیا گیا اور آئی ایس پی آر کے مطابق فورم میں مسلح افواج کے افسران اور جوانوں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہدہ کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اور انتخابات سے متعلق جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے دشتگردوں ان کے سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے والوں سے پوری طاقت سے نمٹا جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ اور بات جو انتخابات کے حوالے سے کی گئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاک فوج جو کہ ممکنہ اس وقت پاکستان میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یعنی انتخابات پاکستان میں یہ تو بات شور ہے کہ آٹھ پروری کو انتخابات ہو جائیں گے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج بھرپور تعاون نبھائے گی اور جو بھی تعاون پاک فوج سے درکار ہوگا پاک فوج وہ ضرور فرام کرے گی یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا اور اس میں یہ بھی فیصلہ ہے کہ ظاہر ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں دہشتگردی سے نمٹنا ہے اور اس کے علاوہ جو غیر مستحکم کرنے کی سازش پر طولہ ہے دشمن اس سے بھی نمٹا ہے تو یہ تمام تر ایشیوز ڈسکس ہوئے دو سو اکسٹھویں کور کمانڈرز کانفرنس میں اس کے علاوہ بات کریں گے خدیجہ شاہ صاحبہ کے والے سے ان کا کیس تھا اور کوئٹا کی عدالت نے انہیں ثبوت ناکافی ہونے پر رہا کر دیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ بری ہیں اس کیس میں اور اس کے بعد پھر تمام تر جو معاملات تھے اس وقت چلے ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو سائفر کیس تھے لیکن سائفر سے پہلے ذرا خدیجہ شاہ صاحبہ پر تفصیلی بات کی جائے کہ جس میں ان کو عدالت نے فی الحال ان کی جان خلاصی ہوئی ہے اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی آخری اطلاعات تک کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہو ایسی کوئی بھی خبر آخری اطلاعات تک نہیں آئی اور اس کے علاوہ جو تمام تر چیزیں اس وقت ملک میں جاری ہیں سائفر کو روک دیا گیا ہے سائفر کو کیوں روکا گیا ہے حجر صاحب بتاتے ہیں کہ جس میں نو گواہان کے جو بیانات ہیں وہ غیر قانونی ہیں کیوں غیر قانونی ہیں اس میں یہ ہے کہ کیس کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اٹرونی جنرل نے بتایا کہ 21 دسمبر تک ان کیمرہ ٹرائل میں تیرہ گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تیرہ میں سے چار گواہان دفتر خادجہ کے سائفر سیکیورٹی سسٹم سے منسلک ہیں عدالت کے مطابق اٹرونی جنرل نے یہ بھی بتایا کہ سائبر سیکیورٹی سسٹم سے منسلک چار گواہان کے بیانات خفیہ ریکارڈ کرانا ملکی سلامتی کے لیے اہم ہے ایک یہ اور اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آج جاؤ تم چلے جاؤ تو ایسے میں کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو ٹرائل ہے وہ تمام تر تقاضے پورے کرے جو بھی قانونی آئینی تقاضے ہوتے ہیں ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ جیل ٹرائل کو جاری رہنے دیا جائے عدالت نے کہا کہ 11 جنوری کو یعنی کہ سالے نو تک اب یہ سائفر کا ٹرائل ہے وہ روک دیا گیا ہے پہلے تو حکم امتنائز پر جو مطالبہ تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ اس کو ختم کیا جائے تو انہوں نے کہا ختم تو ہم نہیں کر سکتے فی الحال ہم 11 جنوری تک اسٹے دے دیتے ہیں اور یہ اسٹے ہو گیا اور اس کے بعد اب سائفر کو فی الحال کے لیے روک دیا گیا ہے آٹھ پروری کو ہونے ہوں گے انتخابات ممکنہ طور پر سائفر کیس میں اگر عمران خان صاحب کو ریلیف مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ خان صاحب کو کسی دوسری عدالت سے فیصلہ موطلی کا ایک دوسرا ریلیف مل جاتا ہے تو عمران خان ہو سکتا ہے الیکشن بھی لڑ پائیں لیکن ایسا بہت کم ہے ایسا کوئی پانچ فیصد ہوگا تو وہ نظر آئے گا اور اس کے علاوہ جو تمام تر چیزیں ہیں اس وقت کس جانے جا رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو دھمکیاں تھی اس پر تو ہم نے تفصیلی طور پر بات کر لی یہ ایک پیغام ہے کہ ہم انتخابات میں کوئی رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا کسی کو بھی تو یہ جو تمام تر تینہ قیاس آرائیاں کہ ہو سکتا ہے انتخابات ہو نہ ہو کہ کیا تمام تر فریق اس پر راضی ہیں نہیں ہیں اگر کوئی راضی نہیں ہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب نہیں ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب انتخابات کروا لیں آپ یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسا جس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انتخابات کروا لیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں انتخابات کروا لیں اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ آرمی چیف نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کروا ہیں آپ کو تمام تر وسائل ہیں وہ فرام کریں گے اور خدیجہ شاہ صاحبہ کا جو کیس تھا اس میں ان کو رہا کر دیا گیا ان کو کہا گیا کہ جو شوائد ہیں جو ثبوت ہیں وہ نہ تو ٹھوس ہیں اور نہ ہی کافی ہیں تو اس وجہ سے خدیجہ شاہ صاحبہ کو رہا کر دیا جاتا ہے تو یہ تمام تر آج کے دن کی سب سے جو بڑی خبریں تھی ان میں سے ایک اور اس کے علاوہ ایک بڑا وائرل معاملہ چل رہا ہے ذرا اس کے متعلق بھی آپ سے گفتگو کر لی جائے غریدہ فاروقی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں یہ فرما رہی ہیں کہ مارنگ بلوچ صاحبہ پرومپٹر سے پڑھتی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی سکرپٹ دیا جاتا ہے ان کا سکرپٹ کوئی بناتا ہے تو پرومپٹر تو غریدہ فاروقی صاحبہ بھی پڑھتی ہیں گھر بھی سکرپٹ کسی نے پھر بنایا ہوگا تو پرومپٹر سے پڑھنا کوئی معیوب بات پڑی ہوتی ہے یہ آپ کہیں پرومپٹر یعنی کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہو آپ کے کیمرہ کے لینڈز کے سامنے لگی ہوئی ہو اور آپ سے ایک ٹیکسٹ ہو جس کو دیکھ کر آپ پڑھیں یہ اومن یوز کیا جاتا ہے اکثر ہم صحافی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نیوز انکرز جب خبریں پڑھتے ہیں آپ کو ممکن ہے یہ پہلی برتبہ یہ انکشاف آپ پر ہو رہا ہو کہ آپ کو پتا چلے کہ پرومپٹر کیسے استعمال ہوتا ہے تو نیوز کاسٹرز اکثر پرومپٹر پر ہی اکثر لوگوں کو یہ تشویش ہوتی ہے یا تشویش نہیں بھی ہوتا ہو بھی ان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اتنی خبریں آپ لوگ یاد کیسے کرتے ہیں تو ایسے یاد ہوتے ہیں پرومپٹر سامنے ہوتا ہے اس کو دیکھ کر خبریں پڑھی جاتی ہیں تو یہ تمام تر چیزیں ظاہر ہے غریدہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ لائٹنگ اتنی اچھی اور یہ تمام تر پیسے کہاں سے آئے دیکھیں یہ ایک رنگ لائٹ سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک جو فیس کا ایک حصہ مارنگ بلوٹ صاحبہ کا لٹ اور اس کے ساتھ ایک جو فیس کا حصہ تھا وہ ڈارک تھا تو اس میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی لائٹنگ بنائے گا تو اچھی لائٹنگ کر لے ایسا بھی نہیں ہوا بارال غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں مانیں گی تو بالکل بھی نہیں اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیگی اللہ حافظ